تکبر حب دنیا اور جہل جہانت عیسائیوں میں کچھ قسیسین تھے کل پڑھا گیا پارے کی آخری آیت میں تو ان میں سے بعض قسیس ہیں قسیس منع علم اہل کتاب کے علماء کو قسیس پایا اور رہبان اہل کتاب کے صوفیہ کو رہبان کہا جاتا تھا تو قسیس یہ علم تھے ان کے پاس علم تھا رہبان وہ تو دنیا چھوڑ کر داروں میں نکل گئے تھے بہاڑوں پر چلے گئے تھے اور ایسا آدمی وہی کرتا ہے جسے دنیا کی محبت نہ ہو تو قسیس ان کے اندر علم تھا رہبان ان کے اندر دنیا کی محبت نہیں تو حب دنیا نہیں تھا اور حب دنیا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر توازو تھی تکبر نہیں تھا جب نجاشی کے دربار میں جعفر تیار نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی تو جتنے بھی وہاں عالم راہب موجود تھے سب سن کر کے قرآن کو روپڑے وَإِذَا سَمْعُوا مَا اُنزِلَ اِلَى الْرَسُولِ تَرَا آئِنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ مِمْ مَعَرَخُ مِنَ الْحَقِّ حق کو پہچاننے کی وجہ سے یہ جو عالم اور راہب تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آگے یہ روپڑے یہ کیوں روپڑے حق کو انہوں نے کیسے پہچانا اس لیے کہ ان کے اندر علم تھا خبڑ دنیا میں ہی تھی اور تکبر نہیں تھا یہ تینوں چیزیں قبول حق کی راہ میں بہت بڑا روڑا ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو وہ پاک چیزیں جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دی ہیں انہیں حرام مت کرو پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ حلال وہی ہے جسے اللہ نے حلال کیا حرام وہی ہے جسے اللہ نے حرام کیا کسی اور کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھیں حرام کریں اور اللہ کی حرام کردہ شہے کو حلال کریں حلت اور حرمت تحلیل اور تحریم دونوں کا مالک اللہ تعالیٰ تو یا ایوہ الذین آمنو لا تحرم یہاں تک کی نبی بھی بغیر اجازت کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا اللہ جب اپنے نبی سے کہتا ہے کہ فلا چیز کو آپ حلال کیجئے فلا چیز کو آپ حرام کیجئے تب نبی کسی چیز کو حلال کرتا ہے کسی چیز کو حرام کرتا ہے آپ نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا آیت کریمہ ادری یا ایوہ نبی لیمت تحرمو ما علی اللہ اے نبی وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیا گویا کہ نبی کو بھی آتھارٹی نے یہ کہ بغیر اللہ کی اجازت کے کسی حلال شہد کو اپنے اوپر حرام کریں تو اے ایمان والو تم اللہ کی ان پاکیزہ چیزوں کو جسے اللہ نے حلال قرار دے دیا ہے اسے حرام مت کرو چیزوں کو جو حلال ہیں حرام کرنے کے تین طریقے ہیں ایک دو آدمی دل میں یہ اعتقاد کر لیں اس کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ حلال چیز حرام ہے اگر ایسا کرتا ہے دل سے اعتقادی طور پر یہ مانتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے جبکہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے اللہ کی حلال کردہ چیز کو اگر دل سے کوئی حرام مانے تو وہ کافر ہو جاتا ہے ایک شکل تو یہ دوسرے دل سے نہیں دل سے مانتا ہے کہ یہ حلال ہے مگر زبان سے قولن کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے قولن زبان سے بولتا ہے دل سے مانتا ہے کہ یہ حلال ہے مگر زبان سے بولتا ہے کہ یہ حرام ہے تو ایسا آدمی کیا کرے قسم کا کفارہ دے تو اگر آدمی اعتقادی طور پر کسی چیز کو مانتا ہے کہ یہ حلال ہے مگر اعتقادی طور پر اس کو حرام سمجھتا ہے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے مگر ایک چیز کو آدمی اعتقادی طور پر تو حلال سمجھتا ہے مگر زبان سے بول دیتا کہ یہ حرام ہے تو آدمی کیا کرے قسم کا کفارہ دے مثلا یہ پانی ہے پانی حلال ہے اللہ نے حلال کیا وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں تھنڈا پانی نہیں پیوں گا پانی کو مگر تھنڈا پانی نہیں پیوں گا اب ظاہر ہے کہ یہ پانی تھنڈا تھنڈے پانی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تو آدمی یہ کہتے کہ خدا کی قسم میں تھنڈا پانی نہیں پیوں گا اعتقادی طور پر تم مانتا ہے کہ پانی حلال ہے مگر زبان سے بولتا ہے کہ خدا کی قسم میں یہ کھڑڈا پانی نہیں کیوں گا تو کیا کرے قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے قسم کا کفارہ بھی بتایا گیا بات میں آگے لا یواخذکم اللہ باللہ قسم کا کفارہ کیا ہے یا تو تین دن کا روزہ رکھے یا اسی طریقے سے غلام آزاد کرے یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑا دے ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک کام کرے اور اپنی قسم توڑ دے اس لئے کہ اللہ نے جیس چیز کو حلال کیا ہے اسے حرام کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں اور تیسری شکلی ہے کہ دل سے بھی مانتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے زبان سے بھی بولتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے مگر اپنے اوپر اس کو حرام کر لیتا ہے دو طریقے سے یا تو اس کی طبیعت نہیں کہتی ہے طبیعت نہیں کہتی ہے کہ وہی میں اس کو نہیں کھاؤں گا تو اگر طبیعت کی وجہ سے وہ کسی چیز کو نہیں استعمال کرتا ہے تو اس کیلئے جائز ہے بعض چیزیں بعض آتنیوں کو پسند نہیں ہوتی جبکہ وہ حلال ہوتی آتنی طبیعت کے اقتضا کے طور پر اسے استعمال نہیں کرتا جائز ہو اس کیلئے لیکن اگر اللہ کی کسی حلال کرتا چیز کو نیکی سمجھ کر کے وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑتا ہوں تو یہ کی دات ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ ایسے عمل کرتے ہیں کہ اس میں ہم لوگ پیاس نہیں کھاتے تو پیاس جب اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس حلال چیز کو حرام کرنے والے کہتے ہیں ہم کچھ عملیات کرتے ہیں اور عملیات کرنے کی وجہ سے ہم لوگ یہ کچھی پیاس نہیں کھاتے اب دیکھو کسی حلال چیز کو نیکی سمجھ کر کے حرام کر لینا نہ استعمال کرنا یہ بھی دات ہے تو یہ حلال کو حرام کرنے کے اتنے طریقے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قسم تین طریقے ہی ہوتی ہے ایک ہوتا ہے لغب قسم جس کو یمین لغب بولتے ہیں آدمی تقیئے کلام کے طور پر بولا کرتا ہے خدا کی قسم ایسا نہیں کروں گا خدا کی قسم ایسا نہیں کروں گا یعنی آدمی بلا ارادہ بلا اختیار قسم کھاتا رہتا ہے اس کی عادت ہو جاتی ہے قسم کھانے کی تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے اوپر کوئی موافظہ نہیں کرے گا اور دوسری قسم اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ ہے یمین غموس اس کا کفارہ نہیں ہے یہ اکبرل کا باہر ہے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے اس کا کفارہ نہیں ہے صرف توبہ ہے اس کے لیے اپنی چیز کو جھوٹی قسم کھا کر کے بیچنا یہ یمین غموس ہے یمین غموس کا کفارہ نہیں ہوتا یہ اکبر دبائل ہے بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے صرف توبہ ہے اس کے لیے کفارہ نہیں ہے تو ایک قسم تو ایسی ہے کہ اللہ اس پر پتر نہیں کرے گا آدمی بلا اختیار بلا قصد بلا ارادہ قسم کھاتا رہتا ہے تو اس پر تو گریفت نہیں ہے وہ ماف ہے اور ایک قسم ہے یمین غموس کی آدمی اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے تو یہ جھوٹی قسم کھا کر کے سامان کو بیچنے پر اس قسم کا کفارہ نہیں ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے سوائے توبہ کے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے اور تیسری شک کسی حلال چیز کے بارے میں یہ کہہ دے کہ خدا کی قسم میں اس کو استعمال نہیں کروں گا تو اپنی یہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا یہ مزار کا جو خوٹو ہے مزار کی جو تصویر ہے جیسے اجمیر کے مزار کی تصویر ہے گلبرگاہ والی بابا کے مزار کی تصویر ہے اس کو بالکل سامنے مسجد کی دیوار پر لٹکا دیں گے کیوں بھئی تبرک حاصل کرنا یہ جایز نہیں ہے یہ انصاب ہے یہ انصاب ہے کسی قبے کی کسی مزار کی تصویر لٹکا کر کے برکت حاصل کرنے کی غرض سے کرنا در حقیقت یہ انصاب ہے اللہ تعالیٰ نے شراب جوے کے ساتھ انصاب کو ذکر فرمایا والازلام ازلام کا مطلب ہوتا ہے کہ قسمت کا حال معلوم کرنا کیا ہوتا تھا کہ تین تیر ہوتے تھے ایک پر لکھا ہوتا تھا افعال کر دوسرے پر ہوتا تھا لا تفعل نہ کر ایک خالی ہوتا تھا کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو تیروں کو ملا کر کے نکالتے تھے اگر لکھا رہتا تھا افعال کر تو کرتا تھا خالی ہوتا تھا پھر اس کو نکالتا تھا گھما کر کے جب تک کی افعال یا لا تفعل نکلا آئے تو اس کو بھی ناجائز طرح دیا گیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِيَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمْ اَنْ بِكْرِ الْعَيْوَانِ سَلَى کہ ایک تو شراب میں جوے میں دنیا بھی خرابی ہے دو قسم کی اور دو خرابی تینی ہے کیا ہوتا ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِيَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ایک تو آدمی کینہ لے لیتا ہے میرے سامنے والا جیت گیا اب جو ہار گیا وہ اس کے دل میں کینہ تو آنے والا ہے اور دوسرے دشمن ہی وہ اس کا دشمن ہو جائے گا تو یہ دو دنیا بھی خرابیہ بیان کی گئی شراب کی اور جوہے اس کے بعد فرمایا گیا کہ دو تینی خرابیہ ہیں جو آدمی شراب پیلے یا جو آدمی جوہا کھیلنے بیٹھ جائے تو تینی خرابی ہے وَيَسُدَّكُمْ أَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَانِ السَّلَى اللہ کے ذکر سے روک جائے گا اور نماز سے روک جائے گا پتا یہ چلا کہ ہر وہ کھیل جو آدمی کو اللہ کے ذکر سے روک دے نمازوں سے روک دے ایسا ہر کھیل جائز نہیں ہے جیسے کرکٹ دیکھنا یہ جائز تو ہے مگر اس کو اس طریقے سے دیکھنا اس میں مشغول ہو جانا کہ نماز چھوٹ جائے اسی طریقے سے آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو اس طرح دیکھنا جائز نہیں ہے ہر وہ کھیل جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اور نماز سے غافل کر دے وہ کھیل جائز نہیں ہوگا اور شراب میں اور جوے میں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہے کہ یہ روک دیتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اس وجہ سے شراب اور جوے کو اللہ تعالیٰ نے حرام پرار دیا اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ حالتِ احرام کے اندر اگر آدمی ہو یا حالتِ احرام میں نہ بھی ہو تو حدودِ حرم کے اندر کسی جانور کو نہیں مار سکتا سوائے پانچ جانور کے کالا سانپ سانپ اسی طریقے سے سانپ کوئی بھی ہو کالا کووہ اسی طریقے سے چوہا چین اور کٹھنا کتہ ان پانچوں کو حدودِ حرم میں بھی مارنا جائز ہے چاہے حالتِ احرام میں ہو یا حالتِ احرام میں نہ ہو بقیہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ حدودِ حرم کے اندر کسی جانور کو ٹچ کرے کسی جانور کو بھگائے یا تکلیف دے یا مارے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیمت کا قدر و قیمت کا ایک نیا ہی میعار ایک انتہائی لا جواب میعار پیش گیا کیسے ایک طرف سو روپیہ ہے ایک طرف پانچ روپیہ ہے ایک طرف سو روپیہ ہے یہ قدر و قیمت کا ایک عجیب میعار ہے ایک عجیب کا سو روپی ہے ایک طرف سو روپیہ ہے ایک طرف پانچ روپیہ ہے ظاہر ہے کہ سو روپیہ پانچ روپے کے مقابلے میں زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے لیکن اگر یہ سو روپیہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے حاصل کیا گیا ہو تو وہ پانچ روپیہ جو اللہ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے پتر جہاں درجے کم ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو وہ پانچ روپیہ پسند ہے جو آدمی محنت سے حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے اور حرام طریقے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر سو روپیہ حاصل کرتا ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے تو ایک طرف سو روپیہ ایک طرف پانچ روپیہ ہے اگر اللہ کی فرما برداری کے ذریعے پانچ روپیہ حاصل کیا گیا ہے تو زیادہ قدر و قیمت والا ہے بالمقابل اس پیسے کے اس سو روپے کے جسے اللہ کی نافرمانی کر کے حاصل کیا گیا ہو یہ قدر و قیمت کا ایک عجیب میار پیش کیا گیا ہے اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ گندگی کے ایک گھیر کے مقابلے میں قدر کا ایک قطرہ زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے اللہ نے فرمایا قل لا يستوی الخبیس والطیب ولو اعجبك قسرت الخبیس ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے اگرچہ خبیس چیز کی ناپاک کی قسرت تم کو بھلی معلوم ہو ایک طرف گندگی کا ایک دھیر ہے اور دوسری طرف ادھر کا ایک قطرہ ہے ظاہر ہے کہ ادھر کے ایک قطرے کی اہمیت گندگی کے ایک دھیر کے مقابلے میں دیادہ ہے کیا مصیبت ہے وہی آدمی اگر سفر میں ہو اور مرنے کے قریب ہو تو جب کسی کو وسیعت کریں تو دو مسلمانوں کو گواہ بنا لیں اگر دو مسلمان نہ ملیں تو دو کافروں کو گواہ بنا لیں یہ سفر میں وسیعت کے احکام بیان کیے گئے اگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور مرنے کے قریب ہو تو آدمی وسیعت کر سکتا ہے اور وسیعت کے وقت دو مسلمانوں کو گواہ بنا لیں یا دو کافروں کو گواہ بنا لیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کہ کیا میں نے تُس سے یہ کہا تھا کہ تُو لوگوں سے یہ کہہ گے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کی عبادت کے اندر شریک کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراں کہہ دیں گے کہ اے اللہ میں تمام کیوں سے بری ہوں جو میری امت نے کیا ہے میں نے تو صرف انہیں یہ دعوت دی تھی کہ وہ تیری ہی عبادت کریں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی پیغمبر نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا ہر پیغمبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ بشر انسان یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے نبی انسان نہیں ہونا چاہیے تو پوچھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نبی انسان نہ بنایا جائے تو کس کو بنایا جائے جنوں کو بنا دیا جائے تو اس کی اعتبار تم نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ مثلا نماز کا وقت ہوا اور نماز کے لیے وضوح کرنے کی بات آئی تو جن یہی بولے گا تم یہی رو میں درہا یہاں سے ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دریہ ہے مما سے وضوح بنا کر جاتا ہوں ظاہر ہے کہ جن کی اعتبار کری نہیں سکتا اسی طرح چلو ٹھیک ہے جن کو نبی نہیں بنایا جائے سکتا کسی فرشتے کو نبی بنا دیا جائے اللہ نے فرمایا فرشتہ اگر اصلی شکل میں آ گیا تو ہول سے مر جاؤ گی تھی اس لیے کہ فرشتہ اگر نبی انہی میں سے بنانا چاہیے جن کے اندر نبی بھیجا گیا ہے مثلا اگر انسانوں میں بھیجا گیا ہے تو انسانوں ہی میں کا نبی ہونا چاہیے کسی اور جنس کا نبی ہوگا ہی نہیں ورنہ اعتراض پیدا ہوگا ارے ہم تو اس جنس کے ہیں تم تو اس جنس کے ہو ہم تمہاری انتباہ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ معبود جو ہوتا ہے وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے یہ اصلی معبود حقیقی معبود اور جالی معبود میں فرق ہے کیا کہ اصلی معبود کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے جو حقیقی معبود ہوتا ہے وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے بگیا جتنے بھی جالی معبود ہیں سب کھاتے ہیں کسی کے اوپر ناریل جاہے جاتا ہے کسی کے اوپر شیرینی چڑھائی جاتا ہے کسی کے اوپر جادر چڑھائی جاتا ہے کسی کا مکان بنا دیا جاتا ہے اس پر رنگ روغن کیا جاتا ہے یعنی سارے کے سارے جو جانی معبود ہیں وہ کھانے ہی میں لگے ہوئے ہیں حقیقی معبود تو وہ ہے جو کھانا نہ کھاتا ہو بلکہ کھلاتا ہو سب کو اللہ ہی کھلاتا ہے جہاں پہ عبادت کے لائف جو کھاتے ہیں وہ معبود ہو ہی نہیں سکتے اور اللہ کے علاوہ سب ہی کھا رہے ہیں سب ہی مہتاج دکھائی دے رہے ہیں لہٰذا یہ مہتاج یہ معبود کے ضرورت پر معبود تو وہ ہے جو مہتاج نہ ہو جو کھلائے کھائے نہیں اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ توحید یہ انسان کے فطرت ہے اور کیوں نہ ہو توحید ہی کے اوپر تو انسان پیدا کیا جاتا ہے حضرت اکرمہ جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری کے ادر بکہ فتح کیا تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھاگ نکلے اچھا ایک کشتی میں بیٹھ کر کے یہ جب دریہ پار کرنے لگے تو بیچ بھمر میں کشتی پھس گئی تو مشرقین جو بیٹھے ہوئے تھے سب اپنے معبودوں کو پکارنے لگے اے حبت بچاؤ اے لاکھ بچاؤ اے منات بچاؤ اے عزہ بچاؤ تمام معبودوں کو پکارنے لگے لیکن کشتی ہمارے اس سے نہیں نکل لگتی کشتی قریب تھا کہ ڈوب جائے لوگوں نے کہا کہ بھئی اب اللہ کو پکارنے سب کو چھوڑ کر کے مشرقین نے جب اللہ تباروں کو تعالیٰ کو پکارنے شروع کیا تو توفان تھم گیا اور تھوڑی دیر کے اندر کشتی سر ساہل لگ گئی حضرت اکرمہ نے کہا کمام معبودوں کو پکارا گیا لیکن مسیبت سے نجات نہیں ملی اللہ کو پکارا انہوں نے تو کشتی ساہل کے اوپر آگئی اور مسیبت سے نجات مل گئی یہی دعوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے فوراں پڑھ دے اور مکہ آگر کے جراب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام قبول کیا بتائیے چلا بل ایہو تدعون تم اللہ ہی کو پکارتے ہو مسیبتوں کے وقت آدمی کسی مشکل میں مدرہ ہو جائے سارے سہارے چھوٹ جائے تب آدمی آخر میں اللہ تبارک و تعالی ہی کو پکارنے لگتا ہے یہ فطرت ہے اور یہ طریقہ اور یہ عادت دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کا لا شعور توہید کا قائل ہے انسان کی فطرت توہید ہے اس لئے کہ مسیبت کے وقت صرف اسی کو پکارنا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کل معبود برحق نہیں ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ حضرت عبراہیم جو ہمارے خلیل تھے ان کی قوم تین چیزوں کی پوجہ کرتی تھی ایک ستاروں کی اور ایک چانت کی اور ایک سورج کی تینوں کو سمجھانے کے لئے انہوں نے ایک عجیب طریقہ افتیار کیا کیا کہ جب ستارہ دوب گیا تو کہا ستارہ نکلا تو پہلے یہ کہا کہ یہ میرا رب ہے لیکن جب دوب گیا تو کہا کہ بردوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس سے ایک نکتہ نکالا ہے علماء نے کہ جو چیز ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہو سکتی مثلا بابا زمین پر چلتے تھے ولی زمین پر چلتا تھا لیکن اب اس کو موت آ گئی اور اسے منو منوٹی کے نیچے دبا دیا گیا تو وہ بھی چھپ گیا وہ بھی چھپنے والوں میں سے ہو گیا جیسے ستارہ ظاہر تھا بعد میں ڈوب گیا ایسے ہی بابا زمین پر چلتے تھے مرنے کے بعد قبر میں چلے گئے تو یہ بھی ڈوب گئے اور ڈوبنے والی چیز ظاہر ہونے کے بعد ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہو سکتی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سمجھایا دیکھو یہ ستارہ جو نکلا ہوا تھا ڈوب گیا اس کا مطلب یہ کسی کے تابع ہے اور جو کسی کے تابع ہو وہ عبادت کے لائے نہیں ہوتا پھر اس کے بعد چاہت نکلا فَلَمَّا عَلْقَبْرَ بَعْدْغَا رَحَادَ رَبِّ فَلَمَّا عَفَلَا جَبْ وہ بھی ڈوب گیا قَالَ لَيْلَمْ يَحْدِنِ رَبِّ اللَّا قُنَنَا بِنَا الْقَوْمِ بَعْدْلِينَ کہا کہ یہ بھی ڈوب گیا یہ بھی معبود نہیں ہو سکتا جو آدمی اس کی انتباع کرے گا اس کی عبادت کرے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا اس کے بعد سورج نکلا فَلَمَّا رَاج شَمْتَ بَعْدْغَةً قَالَ حَادَ رَبِّ حَادَ اَقْبَر بولی یہ میرا رب ہے یہ میرا سب سے بڑا رب ہے لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ اب میں تمام جھوٹے معبودوں کی طرف سے کٹ کر کے حقیقی معبود کی طرف اپنا روخ کرتا ہوں اس طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ جو ڈوب جائے سیداروں کی پوجہ کرنے والوں تم سبجھ لو سیدارہ ڈوب جاتا ہے جو ڈوب جائے وہ معبود نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھا اور ایک بڑی عجیب بات فرمائی ایک جگہ تو کہا گیا اللہ کے سامنے جب بندہ پہنچے گا قیامت گللل تو کوئی بات چھپا نہیں پائے گا اللہ کے سامنے کوئی بات چھپا نہیں پائے گا اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ اللہ فرمایا گیا تو انہیں شرک کیا تو دارے کو دے گا اللہ رب کی نامہ کنمو شرک کی اے اللہ اے ہمارے رب تیری قسم ہم شرک کر کے نہیں آئے دیکھو مشرک پیٹر کے معنی یہ بول دے گا کہ ہم تیری قسم کھا کر کے کہتے ہیں ہم شرک کر کے نہیں آئے تو ایک آیت میں ہے کہ وہ بات کو نہیں چھپا پائیں گے اور دوسری جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قسم کھا کر جھوٹ بول دیں گے تو بات نہیں چھپا پائیں گے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک کر کے نہیں آئیں گے یہ تو اس آیت کریمہ کے خلاف ہے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیح الامت انہوں نے اس تعالیٰ کا جواب دیا کہ وَلَاِقْتُمُونَ اللَّهِ حَدِيثَةَ وہ بات کو نہیں چھپا پائیں گے زبان پر جب مہر لگا دی جائے گی تب اور ایک ہے زبان پر مہر لگا دی جارے کے بعد معاملہ زبان پر جب مہر لگا دی جائے گی تو وہ بات کو نہیں چھپا پائیں گے جب تک زبان پر مہر نہیں لگائی جائے گی تب تک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے لیکن جب جھوٹ بولنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دی گا پھر جو حقیقت ہوگی آدمی کے آزا اس حقیقت ہی کو ظاہر کریں گے یہ بات بھی بیان فرمائی گی اس کے بعد ایک عجیب نکتہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آج دنیا میں ہر ملک ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ امن و امان قائم ہو آج دیکھئے افغانستان کے لوگ پریشان ہیں ایرام کے لوگ پریشان ہیں شام کے لوگ پریشان ہیں ترکی کے لوگ پریشان ہیں اب دیکھئے ایک مسئلہ آگئے اب برما کا تمام مسلمان پریشان ہیں پوری دنیا پریشان ہے امن و امان کیسے ہو شانتی کیسے ہو لوگ امن و امان اور شانتی کی زندگی کیسے بسر کریں اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا جو لوگ ایمان لائے ٹھیک ہے مسلمان ہیں بھائی نام عبداللہ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا آج پوری دنیا میں ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لائے ہوں لیکن اس کے ایمان کا جائزہ تو پتا یہ چلے گا اس نے اپنے ایمان میں شرک کو ظلم کو ملا لیا ہے تو بھلا امن کیسے پھل سکتا ہے امن ان لوگوں کے لئے ہے اُلَائِكَ لَحُمُ الْأَمْنُ وَمُتَدُونَ امن ان کے لئے ہے جو ایمان لائے مگر انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملایا آج پوری دنیا کے مسلمانوں کا جائزہ لے لو بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کیا میں زش نہیں کیے نہ جانے نام عبداللہ عبدالرحمن رکھنے کے بعد یہ دعویٰ کرنے کے بعد کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں کس کس طریقے کی شرکیات میں مقتلع ہے کس کس طریقے کی بیدات میں مقتلع ہے اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم امن ان کو دیں گے جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو نہیں ملاتے ہیں یہ ایک عجیب حقیقت ہے اور دنیا میں امن اسی وقت قائم ہوگا جب آدمی سچا پکا مومن ہوگا اور وہ اپنے ایمان کے اندر شرک کو ملانے والا نہیں ہوگا یہ بات آپ یاد رکھیں اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں دنیا عام میں سمحروم ہے اس لئے کہ اس کے بعد صحیح قولیت نہیں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اٹھرہ انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ایک کے بعد دیگرے اور سب سے سب کے بارے میں ایک عجیب آیا کہ یہ بڑے بڑے جو اٹھرہن بیاء کرام ہے اگر بفرد محال یہ بھی شرک کرے تو ان کے سارے عامال حق ہو جائیں یہ ہے شرک کی خراب نام بنام اٹھرہن بیاء کرام کا نام لیا گیا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے تو ان کے سارے عامال برباد ہو جائیں گے حق ہو جائیں گے اس کے بعد ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ اگر موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا نظر کیوں نہیں آتا جواب دیا گیا وہ لطیف ہے جیسے روح لطیف ہے موجود ہے اس کے وجود کا اقرار کرتے ہو لیکن نظر نہیں آتی ایسے ہی اللہ بھی لطیف ہے اس وجہ سے نظر نہیں آتا اور کسی چیز کو نہ دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز موجود نہ ہو بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے مگر وہ چیز موجود ہوتی ہے اب یہ گلاس ہے گلاس کے اندر پانی ہے اس میں جراسیم نظر نہیں آ رہے لیکن اگر مائیکرو اسکوپ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ہزاروں بڑے بڑے کیڑے ایسے چلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کا ہم آپ سے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ چیز وہاں موجود ہے تو عدنہ رویت عدنہ وجود تو مستخدم نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ چیز موجود نہ ہو بہت ساری چیزیں نگاہوں سے اجل ہوتی ہیں نظر نہیں آتی مگر موجود ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی سوال کا جواب دیا کہ لا تو دلکل افسار وہو ای دلکل افسار وہو اللطیف الخبیر اور ایک نقطہ اور یاد رکھیں کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے تورات لانے کے لئے ستر آدمیوں کو لے کر گئے کہ کواہی دیں گے کہ یہاں کتاب اتری ہے اتنی بدماش قوم تھی اپنے نبی کے اوپر انہیں بھروسہ نہیں دا ستر آدمیوں کو بھیجا کہ کواہ کے طور پر چلے جاؤ کہ سچمچ کتاب اتری کی نہیں اتری اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کی اور تختیوں کی شکل میں تورات اتری تورات کی تختیاں اتری آپ انہوں نے یہ کہا وَعِدْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اللَّنُّ مِنَلَكَ حَتَّارَ اللہ جہارتا اے موسیٰ ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لاسکتے جب تک کہ تم یہ جو بولنے والا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی کو یعنی غصہ آیا کہ فوراں ایک چیخ آئی فَاخَذَتُكُمُ السَّعِقَ وَعَدْ تُمْ تَنظُرُ چیخ آئی وہ سب پہ سممر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اللہ یہ کیا ہو گیا یہ تو آئے کہ گواہی کے طور پر اب اگر میں اکیلہ یہاں سے گیا تو لوگ کہیں کہ کہ کوئی جھوٹا ہے ستر آدمی جو گئے کہ گواہ کے طور پر سب کو مار کر کے آگئے بہت بڑا جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرما ستا مبعاتناکم مبادی موتکم لا اللہ کب تشکر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ سکتا اچھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں گئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میراج میں گئے تو آپ نے اللہ کو دیکھا حضرت عائشہ فرماتی ہے جو تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے میراج میں اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ یہ بات جس آیتیں کریمہ کے خلاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا صرف بات چکھوں حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے بھی پہلے جب کوہیتور پر گئے تھے اور بات چیز جب ہونے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے بھی کہا رب بیاری نہیں ہمزوری نہیں اے میرے رب میں تیری بات تو سننا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھوں تو اپنے آپ کو مجھے دیکھا اللہ نے گلن تارانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے وہ آنکھیں ہی تم کو آتانی کی گئے یہ مرنے سے پہلے کہ تم مجھے دیکھ سکو اور یہ آنکھیں میرے دیگا ہے کہ میں تو حمل ہو سکے ارے تم کیا دیکھ ہوگئے میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالنا ہوں اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لوگے پھر اس تقرر مکانو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی اور ایک تھماکہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کہ گر پڑے اور پہاڑ کا وہ حصہ ریدہ ریدہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی نہیں برداشت کر سکے بے ہوش ہو گئے پتائیے چلا کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا مرنے کے بعد جی ہاں دیکھ سکتا ہے اور خاص طور سے جنتی لوگ حضرت صحیح و رومی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت میں جنتی داخل ہو جائیں گے تو اللہ یہ فرمائے گا کہ کچھ اور چاہیے کچھ اور چاہیے کیا کچھ اور چاہیے تمہوں تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب علم تبیی زوجوہنا و علم تدخلنا جنہ و تنجنا بنانا اے اللہ کیا ہمارے چہرے سفید نہیں کیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگ جنت میں جائیں گے کالا کوئی نہیں ہوگا یہاں جتنے لوگ کالے ہیں سب گورے ہو جائیں گے علم تبیی زوجوہنا یہاں جتنے ناٹے ہیں سب کے بدلمبے ہو جائیں گے جتنے کالے ہیں سب بورے ہو جائیں گے جتنے بدصورت ہیں سب خوبصورت ہو جائیں گے اور کسی کی داڑی نہیں ہوگی داڑی نہیں ہوگی یہاں داڑی رکھ لو اگر کہیں ایسا نہ ہوگی داڑی نہ رکھنے کی وجہ سے جنت میں تم کو داڑی دے دی جائے ایسا نہیں ہوگا جنت میں جتنے لوگ جائیں گے بدن پر بھال نہیں ہوگا داڑی نہیں ہوگی موچھ نہیں یہاں داری رکھو تاکہ ماں داری نہ رکھے ہیں سانو کی داری نہیں دی جائے تم کو ویسے جنت میں کسی کو داری نہیں دی جائے گی سب جردن مردن ہوں گے انتہائی خوبصورت اب تمام نعمتیں اللہ دے دے گا جمان بنا دے گا اور نہ مرنے والی زندگی دے دے گا جس کو کبھی موت نہیں آئے گی ابھی آدمی اپنی بچپن کو یاد کرتا ہے اپنی جمانی کو یاد کرتا ہے اور پھر بڑھا ہو جاتا ہے تو موت کا انتظار کرتا ہے پھر آگے کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں سوچ سوچ کر کے پریشاڈ لیٹا ہے وہاں ایسا کوئی ٹینشن نہیں اللہ خبارک و تعالی نے ایک بار گندر پتہ دیا اس سے بار سے کوئی ٹینشن نہیں ہے گندر ٹینشن کی جگہ یہ نہیں ہے دنیا ٹینشن کی جگہ ہے آدمی ایک مسئیبت سے فاری ہوتا نہیں دوسری مسئیبت سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے یہ دنیا مسئیبتوں کی آمادگا ہے تو اللہ فرمائے گا تُرِدُونَ شَيْنَ عزیدُكُمْ کہا اور دوں کچھ کہیں گے اللہ کیا تُو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے خوبصورت نہیں بنایا علم تُدْخِلَ الجنَّة کیا تُو نے ہم کو جنت پر داخل لے گیا وَتُنَجِّنَ مِنَ النَّارِ اور جہنم سے ہم کو آزادی نہیں بخشی اب کیا چاہیے تمام نعمت ہے تو مل گئی عبدی زندگی مل گئی جوانی مل گئی ہورے مل گئی اور جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے اللہ براللہ کے رسول نے فرمائے مسلم کتاب الیمان پر روایے دیں مسلم کتاب الیمان پر روایے دیں جنت کی ساری نعمتیں پھیکی پڑھ جائیں گے دیدار الائی بھی سامن اللہ بڑائیے یہ کائنات اس نے اتنی خوبصورت بنایا بہتنا ہوگا اور کتنا جمیل ہوگا جس نے اس حسین اور جمیل کائنات کو بنایا بنانے والا کتنا جمیل ہوگا اندازہ لائے گا کسی یہ خوبصورت منظر کو دیکھ کر کہ آدمی کہتا ایسا بولتا کسی حسین لڑکی کو دیکھ کر اس کے حسن کو دیکھ کر جو بنانے والے نے جس نے ایسا منظر بنایا جس کو آدمی دیکھتے بہتنا جمیل ہوگا بتایا گیا جب پرتہ اٹھا دے گا رواہ مسلمی کتاب الیمان حضرت امام مسلمی صدیت باکر کتاب الیمان میں لائے کہ اس کے بعد جنت کسی پڑھ جانگی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دیزہ تو لا تدری کو لفظ اور اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اچھا اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ کیوں نہیں دکھاتے کہ ہم اس کو مان لیں فرمایا گیا کہ حق کو ماننا موجزات کے ذریعے یہ مطلوب نہیں ہے آدمی دل کی آنکھ سے دیکھ کر کے حقیقت کو حق کو قبول کرے اگر آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھ کر کے حقیقت کو قبول نہیں کرتا تو وہ سر کی آنکھوں سے دیکھ کر کے بھی حقیقت کا انکار کر دینا فَمَنْ أَفْسَرَ فَلِ نَفْسِي وَمَنْ عَمْيَا فَعَلَيْهَا وَمَانَا عَلَيْكُمْ بَحِدْ کتنی عجیب بات دے گئے تو اس سے میں دورہ رہا ہوں اللہ میں دو آنکھیں دیئے ہیں ایک دو آنکھیں ہیں روح کی دیت اور ایک آنکھ ہے سر کے اوپر جو ہے جو دکھائی دیکھئے اللہ میں یہ کیا گیا کہ آپ چانت کے دو ٹوگڑے کر دیجئے ابو جہل موجود ہے ابو جہل موجود ہے اس کے سامنے ہی نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوشت سے مبارک اٹھائی چانت کے دو ٹوگڑے ہوئے دو پہاڑوں کے اوپر چانت کے دونوں ٹوگڑے چلے گئے اس کے بعد کیا بولتا ہے یہ جادو ہے یہ تو جادو ہے اس کا مطلب جو آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھ کر کے حقیقت کو قبول نہ کرے وہ آدمی سر کے آنکھوں سے بھی اگر حقیقت کو دیکھ لے تو قبول نہیں کرے گا یہ ہے تو حقیقت کو مانو دل کی آنکھوں سے دیکھ کر کے اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ غیروں کے معبودوں کو برا بھلا نہ کرو ایک ہے برا بھلا کہنا اور ایک ہے ان کی کمزوری کو زاڑی کرنا جیسے بابا کے بارے میں یہ بول دینا کہ بابا یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے یہ بول سکتے ہیں لیکن ان کو گالی نہیں دیکھ سکتے گالی دینہ آلکھ چیز ہے برا بھلا کہنا آلکھ چیز ہے لیکن حقیقت کا اظہار کرنا آلکھ چیز ہے مثلاحببودوں کے بارے میں بودوں کو گالی نہ دیجی اس لینے کی دوسرے لوگ ان کو پوچھتے ہیں لیکن یہ کہہ سکتے ہیں پیر ہیں مگر چلتے نہیں ہاتھ ہیں مگر پکڑتے نہیں اسی طریقے سے آنکھ ہے مگر دیکھتے نہیں یہ حقیقت کا اظہار ہے تو حقیقت کا اظہار الگ چیز ہے برا بھلا کہنا الگ چیز ہے بابا کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے یہ اظہار ہے حقیقت ہے لیکن ان کو برا بھلا کہنا برا بھلا کہنا ایک الگ چیز ہے اور اللہ تعالی نے منع کیا ہے وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيْسُبُّ اللَّهِ تم ان لوگوں کو جن کی دوسرے لوگ غیر بھلا کی پوجہ لوگ کرتے ہیں ان کے معبودوں کو برا بنانا کو الٹا اگر تمہیں ایسا کرو گئے تو وہ تمہارے معبود بھلا اللہ تعالی کو برا بھلا کہنے لگے یہ تھا ساتھویں پارے کا خلاصہ اللہ تعالی ہمیں نئے کمل اچھی سمجھ کی تحفیقہ تفرمائے وآخر دعوان